السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک ایسے موضوع پہ جو کہ ہماری معاشرے میں حرفیں عام ہیں مطلب کہ میں بات کروں گا مایوسی پہ اب دیکھیں مایوسی بالکل عام ہو چکی ہے ڈسپوائنٹڈ کے معاشرے کے اندر ہر سیکنڈ بندہ ہمیں ڈسپوائنٹڈ نظر آتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ ہے کہ جب انسان اپنی تواقعات سے زیادہ خواہشاہت رکھتا ہے تو پھر ان خواہشاہت کی بیش پہ جب اس کی وہ والی خواہشاہت پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر اس سے مایوس ہو جاتا ہے میں آج آپ کو ایک قصہ سناؤں گا اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اور انشاءاللہ پکی بات ہے کہ آپ مایوسی کے چمبر سے نکل جائیں گے اب یہ قصہ کیا ہے یہ قصہ امریکہ کے اندر ایک احملی نامی عورت کا ہے ڈرپے کی اندر ایک بہت بڑی ویر مشنی چھوڑ دی اور اس کے ساتھ کچھ چوٹی مشلیاں بھی چھوڑ دی اب کیا ہوا اب دیکھیں اس بڑی مشلی نے چھوٹی مشلیوں کو سایی مشلیوں کو کھا لیا اور اس میں کیا ہوا کہ اب اس نے ایک نیا ایک سپیریمنٹ کیا اور اس جربے کے دوران اس نے ایک ایسا کام کیا جب وہ د ارپا شب اس کے درمیان میں ایک گرکہ میرر اس نے ششہ رہا کیا اب دیکھیں اس کا ششہ تھا اس کی دوسری سائٹ پہ انسان ایزی لی دیکھ سکتا تھا اب کیا ہوا اب دیکھیں اس شیشے کے اس میں ایک سائٹ پہ بڑی مشلی کو چھوڑ دیا اور اس شیشے کی دوسری سائٹ پہ اس نے چھوٹی چھوٹی مشلیوں کو چھوڑ دیا اب کیا ہوا اب دیکھیں جب وہ بڑی مشلی چھوٹی مشلیوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھتی آگے اس کی شیشہ آ جاتا اور شیشے کو اس کا سر ٹکراتا اور وہ بڑی مشلی پھر پیچھے کو ہو جاتی اب جب اس مشلی نے دس بارہ بھی پچاس بار کوششیں گی تاکہ ان چھوٹی مشلیوں کا وہ کھا سکے لیکن حالانکہ اس کے آگے وہ سامنے ایک شیشہ آ جاتا تھا وہ شیشہ کی دیوار تھی تو وہ آگے نہیں باڑے پاتی تھی اب کیا ہوا اب جب سیکنڈ دے ہوا سیکنڈ دے دوبارہ سے وہ ایملی نامی عورت نے یہی ایکسپریمنٹ کیا کہ اس نے ڈرپے کی ایک سائٹ پہ بڑی مشلی چھوڑی درمیان میں شیشہ تھا جس کی دوسری جانب بھی دکھائی دے رہا تھا اور اس کی سیکنڈ جانب بھی چھوٹی مشلیوں چھوڑ دی اب ہوا کیا کہ اس نے پھر سے کوشش کرنا شروع کی جب بڑی مشلی نے بہت زیادہ کوششیں گی تو پھر بھی وہ چھوٹی مشلیوں کو نہ کھا سکی اس نے پیچھے والے دن سے آگے والے دن کوششیں کم کرتی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے کل بھی چھوٹی مشلیاں میں نہیں کھا سکی تو میں آج بھی چھوٹی مشلیاں نہیں کھا پاؤں گی اس طرح طریباً اس نے پانچ چھے دن یہ ایکسپریمنس کیا یہ تو جب اس نے پانچ چھے دن چلایا کہ پھر وہ جو مشلی ہے اس نے کوئی بھی کوشش نہ کی ایک ایسا دن آیا کہ بڑی مشلی نے کوشش کرنی ہی چھوڑ دی کہ اس نے کسی بھی چھوٹی مشلی کو نہیں کھایا اب کیا ہوا اب ایملی نے ایسا ایکسپریمنٹ کیا کہ اسی ڈربے کے اندر اس بڑی مشلی کو چھوڑ دیا اور ساتھ وہ چھوٹی مشلیاں بھی چھوڑ دی اب آٹومیٹکلی جو بڑی مشلی تھی اس نے چھوٹی مشلی کو نہیں کھایا کہ اس نے ان کو کھایا ہی نہیں وہ کھانا چاہتی تھی تو اس نے پتا تھا کہ اگر میں ان کو کھانا چاہا تو یہ مجھ سے نہیں کھائی جائیں گی وہ کنی طرح سے مایوز ہو چکی تھی کوششیں کر کر کے اب کیا تھا اب اس کے سامنے چھوٹی مشلیاں تھی لیکن وہ ان کو نہیں کھانا چاہ کھانا چاہتی تھی اب دھائی ایسا ہی ہر انسان ہے کہ وہ بڑی سی کوشش کرتا ہے لیکن بہت سی کوششوں کے بعد اب اس کے سامنے ایک رسطہ کھلنے لگتا ہے وہ رسطہ کھل رہا ہوتا ہے تو وہ انسان کوشش کرنے چھوڑ دیتا ہے اب میال تو مجھ سے نہیں کار رہا ہوں گا تو اسنی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کوشش کرتا رہے کرتا رہے ایک نہ ایک بقتين معاملہ ضرور ہوتا ہے تک کدرت نہیں کہیں اس کے لیے ایک ایسی منزل سج دی تھی ہوتی ہے کہ وہ ج منزلے مقصود میں وہ پہن جاتا ہے اس لئے انسان کو کبھی محیوس نہیں ہونا چاہیے ورنہ حال وہی محیوسی والا ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اس لئے بہتر انسان ہے کوشش کرتا رہے اور disappointed محیوس مت ہو انسان خوف پھول رہے انسان کامیاب ہو جاتا ہے کامیابی کی یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا بہت شکریہ انشاءاللہ کسی نیفٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ